اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ جو نقش میں آپ کو آج بتا رہا ہوں بہت ہی قیمتی بہت ہی مجرب بہت اثر کرنے والا اور بہت ہی اپنا فائدہ رکھنے والا نقش ہے اور یہ کسی بھی کام کے لئے آپ کر سکتے ہیں کوئی آپ کی محبت ہے آپ سے روٹ گئی ہے آپ اس کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں کوئی آپ کا کام بگڑا ہوا ہے اس کام کو آپ کرنا چاہتے ہیں کوئی آپ کا بوس ہے جو کہ آپ کے ساتھ بہیوئر اس کا ٹھیک نہیں آپ اس کا بہیوئر صحیح کرنا چاہتے ہیں اپنے ساتھ اپنے دل عزیز اس کو منانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو ہر دل عزیز کرنا چاہتے ہیں کہ سب آپ سے محبت کریں کوئی آپ سے نفرت نہ کریں یہ نقش لکھئے اور اس سے فائدہ اٹھائیے بہت ہی کارامت چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں نقش دیکھ کے چلے مت جائیے گا اور لکھنا مت شروع کیجئے گا آپ ویڈیو پوری دیکھ لیجئے بس یہ ویڈیو صرف چند منٹ کی ہوگی بہت لمبی نہیں مناؤں گا آپ کو دکھاؤں گا اس میں نقش کا طریقہ بھی بتاؤں گا اجازت بھی آپ کو ملے گی سب ہوگا اس ویڈیو کے اندر لیکن آخر تک اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے نہیں جڑیں گے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی درمیان میں چھوڑیں گے نقش دیکھ کے باغ جائیں گے تو آپ کو سمجھ کوئی نہیں آنے والی تو دوستو یہ جو طریقہ کار ہے اس کا وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو نماز کی پبندی ضروری ہے تھوڑا سا صدقہ کیجئے بیس تیس روپے مہینے میں لازمی سے صدقہ کریں ہر مہینے کیجئے غریب غربہ میں تقسیم کیجئے زکاة دیجئے اور اس کے علاوہ نماز کی پبندی تو لازمی ہے وضو کی پبندی رکھئے اور نیک عمل کرتے رہیے تاکہ آپ اچھے رہیں اب نقش کی طرف آتے ہیں نقش بہت ہی آسان سا ہے سمپل سا نقش ہے آپ کے سامنے میں ڈرا کرتا ہوں نقش لکھتا ہوں آپ کے سامنے آپ نے اس کو لکھنا ہے یہ میں کلم استعمال کر رہا ہوں تھوڑے دیر بعد میں اس کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیوں کرنا ہے یہ ریڈ کلم سے میں کر رہا ہوں تو اس کی وجہ ہے یہ دیکھئے ایک ایسی لائن آپ نے لگانی ہے سیدھی اس طرح سے بہت سیدھی نہ بھی ہو تو کوئی پریشانی نہیں بس آپ نے لائن لگا دینی ہے ایک لائن اور لگانی ہے یہاں پہ ایک لائن یہاں پہ آپ نے اور لگا دینی ہے اس طرح سے لائنیں مکمل کرنے کے بعد سات سو چیاسی آپ یہاں پہ لکھ لیجئے چھوٹی سی لائن اس کی نیچے لگائیے اس طرح سے اب کرنا یہ ہے آپ نے کہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے الف یہاں آپ نے لکھنا ہے الف یہاں آپ نے لکھنا ہے الف اس کے بعد ایک بڑا سا سائز کا آپ نے لام ادھر لکھنا ہے اس طرح کر کے لام لکھا اس کے اندر آپ نے چھوٹے چھوٹے لام لکھنا ہے تین اس طرح سے تین لام لکھنا ہے یہ لام لکھ لیے اب آپ نے تین میم لکھنا ہے ادھر یہ میم لکھے اب ایک بڑے سائز کا میم آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ ان لائنوں کو ٹچ کر جائے یہاں سے شروع کریں گے اس طرح سے آئیں گے اور اس طرح سے ان لائنوں کو ٹچ کر جائے گا اور یہ دونوں سائٹ لائنیں مکمل ہو گئیں اس طرح سے آپ نے یہ نقش تیار کرنا ہے بہت ہی آسان ہے اور اس نقش کو میں نے کہو کہ اس ریڈ پوائنٹر سے لکھا اب اگر مجبوری ہو تو کسی کلم سے لکھ سکتے ہیں ورنہ اس کو زافران سے لکھئے زافران سے اس کا اثر بہتر ہو جاتا ہے زافران سے لکھئے اور اگر یہ اس کا کاغذ ہو چھوٹا کاغذ ہو جس پہ آپ لکھ سکتے ہیں لیکن نقش اس طرح کا بنانا ہے چھوٹا ہو جائے کوئی پریشانی نہیں بڑا بھی ہو گیا تو کوئی پریشانی نہیں اس کو آپ نے پانی میں گولنا ہے پینا ہے اور یہ نقش آپ نے بناتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے اور بہت ہی مجرب چیز ہے جب آپ باہر جائیں گے کہیں کسی کام کے لئے خصوصی کام مشکل کام تو آپ نے یہ عمل کر لینا ہے اور اس عمل سے آپ مراد پائیں گے کہیں کوئی نام نہیں لکیں گے کچھ بھی نہیں لکیں گے اس میں بس صرف دل میں خیال رکھنا ہے درود شریف پڑھنا ہے صدقہ دینا ہے خیرات کرنا ہے اور اس کے بعد اس نقش کا آپ اثر دیکھئے بہت ہی اثر کرنے والی چیز ہے دوستو اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ملا ہو اس کو لائک ضرور کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکون آن کریں تاکہ آپ کو نوٹفیکشنز آئیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو بھی شیئر کیجئے تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی جن دوستوں کو نہیں پہنچ رہی میرے آواز ان کو بھی میرے آواز پہنچیں اپنے سوشل میڈیا نیٹورک پہ فیس بک پہ انسٹرگرام پہ کہیں پہ بھی اس کو آپ شیئر کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے دوستو شکریہ